بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کاسمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں ان کے نکات رکھ دیتا ہوں اہم پوائنٹس رکھ دیتا ہوں پھر تفصیل مفاہمت گروپ جو کمپنی کا بھانڈا پھوڑ گیا کھل کر حمایت بھی انہوں نے عمران خان کی کر دی عمران خان کا جو بڑا انکار ہے اس کے ساتھ عمران خان کی دونوں بہنوں پر بھی مقدمات ارج اٹک جیل میں جو اڈیالا جیل منتقلی کا فیصلہ شاید وہ نام سنائیں کشمیری رہنما میر وائز فاروق چار سال کی قید کے بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھانے آئے اور اپنے خطاب میں انہوں نے عمران خان کی حمایت کر دی اور خان کا مقابلہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے ساتھ کیسے یہ میچ کہاں تک موچا اہم کھلاری کون ہے ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور چین پاکستان کے جو درمیان معاملات بند گلی کی طرف سٹیل مل خریدنے سے انکار چین کی مطلب سے جی ایف تھنڈر یوکرین کو جو دیے جارہے ہیں پاکستان کی طرح سے وہ اس پر معاملہ بارڈر تنازیات ہندوستان کی بڑی انٹری اور نونڈی کے جو کمپنی کے ساتھ قیادت کے ساتھ کھل کر جو معاملات اب مخالفات اور بیانیاں بدلنے کی نواز شیف کے تقریر کے بعد جو معاملات شروع ہوئے ستر فیصد بجٹ تک انہوں نے معاملہ لے گئے اتساب کا معاملہ ہندوستانی ایجنسی راہ نے کس طرح نواز شیف کو خبردار کیا کہ سانیہ کارساز جیسا معاملہ ان کے لئے تیار ہے قوم متحدہ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا آپ کو بتا ہے احتجاج مجھے ازم انواراللہ کاکر نرگے میں واپسے اور لاپتہ افراد کو پشاور جیل میں متقل کیا جا رہا ہے یہ بڑی بات ہے اور معیشت میں جو غدر مچی ہے اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان کی تقریر یاد کروں خطابات آپ سنے خان کی ایک لفظ نظر آتا تھا جہاد ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ تھگی کی سیاست میں جہاد کہاں استعمال ہوتا ہے پاکستان کی تو سیاست ساری تھگ پہ ہے اب خدا یقین کریں ایک لفظ خان کا وہ نظر آ رہا ہے وہ مجاہد ظلم کے خلاف کسی کے وحم و گمان میں نہیں تھا اٹھارہ مہینے پہلے سوائے عمران خان کے شہریار افریدی کے گھر میں دو جنازے بہن بھائی اب تیسرا بھائی فوت ہوا اسے جنازے میں نہیں جانے دیا جہاد یہ جہاد نہیں تو کیا ہے میاں عباد فاروق کا آخری بیان اب دیکھیں اس نے کہا ہم خان کے لیے جیل تو کیا پھانسی پہ چڑ جائیں گے اور انہوں نے پھر کر کے دکھایا اور یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا یہ جہاد ہے اب دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں تو عمران خان بھی ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اب مفاہمت والے بھی مجبور ہو گئے یہ بات کرنے پہ کھل کے ان کا بھانڈا محمد علی دورانی نے کیسے پھوڑا اس نے کہا عمران خان سے جو بات چیتے ہیں وہ جیل کے پریشر سے نہیں پیچھے ہٹے گا اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے جتنی سختی کریں گے آپ اتنا نقصان اپنا اور اسی وجہ سے جو بڑا دس نکاتی انہوں نے فرمولہ بڑا ہے دس نکاتی عمران خان کے سامنے کہ دس شرائط ہیں ان بر معاملات لیکن جو مفاہمت کرانے والا گروپ تھا انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں خان کبھی نہیں مانے گا اس کو کم کریں کٹتے کٹتے اب ظلم کرنے والے دیکھیں سب کچھ گواں بیٹھے ہیں محمد علی دورانی کی جو مطالبات اصل میں معاملہ ہے کہ مطالبات تھے کہ پہلے میں کوئی بتا دوں ایک عدم اعتماد رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک جو کچھ ہوا جس میں باجوہ فیض کسی بھی شخص کا کوئی نام نہیں نواز شریف زرداری ان تمام لوگوں ساتھ بیٹھ کے عام مافی کا اعلان تمام سائفر نیب الیکشن سمیت مطالبات پیچھے اٹھیں کوئی ایکشن جو کارکنوں کے مظالم ہے اس پر کوئی نہیں کیا جائے گا اب خان کے ذہن میں صلاح دے بیا ضرور ہے یہ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہل ایک ویڈیو کی تھی وہ خان صاحب تک پہنچی بھی تھی مافی کا معاملہ عمران خان نے یہاں تک کہا ہے کہ میری ذات کے مطلق عدم اعتماد سائفر سمیت سارے معاملات آپ قتم سمجھے آل شریف زرداری جن کے جو معاملات ہیں وہ عدالت میں جائیں کرپشن پر اگر عدالت انہیں اعل کرتی ہے الیکشن لرواتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن جو ظلم میری قوم پر ہوا وہ میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ میرے رب کے اختیار میں ہے اب ان مظالم سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں باقی گناہ دیکھیں سارے مفاہمت آپ پریشان کمپنی پریشان اب کیا حل کیا نکالا جائے حل اتنا آسان نہیں غیر قانونی کام بہت ہوئے یہ خان نے کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے یہ پھر ڈیڈ لوگ پر اس وقت معاملات پر سے ہوئے اب میرا ذاتی معاملات ہے یہ ذاتی میرا رائے ہے کہ یہ بھی اگر عدالت پر چھوڑ دیں باقی جج جانے اور رب جانے وہ معاملات ہے باقی چیزیں آپ کی اس پہ کیا رائے آپ اس پہ ضرور بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ کمپنی کو نکلنے کا راستہ بھی دینا بڑا ضروری ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سترہ مہینے ہوگے کمپنی کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش نہ عورتے نہ بچے نہ جوان نہ بولے نہ گھروں میں چھاپے نہ کاروبار باپ کے سم نے اڈیا رگڑتے ہوئے بچے مار رہے بہنوں کے بھائی کوئی نے ببل کہہ رہا ہے کوئی کبوتر کہہ رہا ہے کوئی کیک کہہ رہا ہوں بہنوں کو پندرہ ہزار کارکن پانچ مہینوں سے عزت اور غیرت کا امتحان بھی لے چکے لاشیں بھی دے چکے سوشل میڈیا کے بچے نے ان سے سنبھالے گئے ان کے ہاتھوں میں بندوق ان کے ہاتھوں میں فون موبائل فون ان پسینے ان کے چھوٹ رہے یہ مفاہمت کے معاملات اب اتنے آسان نہیں رہے کیونکہ دیکھیں اس میں اندرونی پارٹیاں تو ایک طرف ہیں جیسے نواز شریف کا معاملہ تھا اندرونی پارٹیاں تھی عمران خان کے معاملے پر تحریک انصاف کے ساتھ جو رہا ہے یہ اندرونی لوگوں کی مداخلت کے ہیں سازش کے ہیں لیکن اس کا اصل مہور بیرونی معاملات ہیں وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی ترکی کے ساتھ دیکھیں ایسے ہوا ان کا سائپر کے ساتھ کردوں کے ساتھ مصر فرانس عرب امراض ستنا زیاد اردگان کو سی آئی اے اور امریکہ نے روکا لیکن ترکی کی عوام نے اسے کامیاب کیا یہ سارے ناکام ہو گئے افغانستان میں بھی انہوں نے یہ کیا بیس سال جنگ کے بعد تجارت معیشت پابندیاں سب کچھ لگا لیا لیکن ناکام ہوئے اب انہیں پاکستان ان کے اوپر چھوڑ دیا ہمیں پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ سرکریک ہے سیات چن ہے گلیشیر ہے گلگت بلچستان ہے بلوچستان ہے افغانستان ہے ایران ہے یہ سارے معاملات خراب ایک رہا کیا تھا چین وہاں آخری ورداد اب چین کے دیکھیں سولہ بارڈر ہے چھے تنازیات اس کے ملکوں سے چھے ممالک سے اب نیاک محاذ یہاں سے کھولنا چاہتے ہیں چین بلوچستان میں گوادر اور دوزار چودہ سے پنتالیس عرب کی انرجی کے منصوبوں پر جو اب ساٹھ ہر بن چکی ہے چین کا بی آئی آر بی آئی آر کا خواب ہے امریکہ کو یہ گوادر لے گئے جیف تھنڈر یوکرین کو بیشنا شروع کر دیا ارمینی آزربائی جان میں چین کے مخالف انہوں نے آزربائی جان کو اصلہ دیا ہے پاکستان اب چین آہستہ آہستہ پاکستان سے نکلتا جا رہا ہے وہ افغانستان میں جا رہے ہیں سٹیل میل جو آپ کو پتہ ہے ساڑھے آٹھ سو عرب کی سترہ ہزار اکڑ کی زمین اس میں ہزاروں گھر اسپتال تعلیمی ادارے مشینری صرف ان کی اسی عرب کی پورا ایک شہر سمجھ لیں اور دوسری طرف چین ایک موائد ملک ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ سٹیل میل کی کمپنی اس کے پاس سب سے بڑے پروڈیوسر وہاں جوڑنا چاہتے ہیں نیچے نیچے کی سطح پر رجیم چینج آپریشن جو ہوا اس میں بھی دے کشمیر کے معاملات پر باجوہ صاحب پر الزامات لگے پچاس عرب انہیں ملا کشمیر کی قیمت لوگ الزام عمران خان پر لگاتے ہیں جی کشمیر بیچ دیا اب وہ تمام وجوہات سامنے آگی ہندوستان کے فروری کے حملے کا جواب باجوہ صاحب نے کیوں نہیں دیا کیوں سوارتی معاملات مانگتے تھے پھر انہیں ایکسٹینشن بھی کیسے ملی یہ بدلتے حالات آپ دیکھیں میر وائز فاروق چار سال بعد رہا ہوئے جمعہ کے خطبے میں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی اگلی آنے والی حکومت عمران خان کی ہوگی تو یہ سب جانتے ہیں تیسی لئے کشمیر کو چھوڑا ہے انہوں نے انٹرسٹنگ بات یہاں ہے اب تو انوارالہ کاکڑ کی وہاں قومت تیدا میں تقریر تھی کہہ رہا تھا کہ بھارت حریت پسندوں کو اس نے نظر بند کیا ہے عالمی طاقتیں بھارت کو کشمیر میں جو مظالمہ اس پر روکیں دوسری سکین پر میر وائز فاروق کا بیان چلتا تھا کہ عمران خان کی حکومت آنی چاہیے یہ کوئی اسے بتائے نگران وزیراعظم کو کہ میر وائز چار سال قید رہا اس کے گھر میں کسی نے چھاپا نہیں مارا اس کے نوکروں کو اس کی بیوی کو اس کے ساتھیوں کو اس کے بچوں کو اس کی بہنوں کو گھر سے کسی نے نہیں اٹھایا اس کے بچوں تک کی تصویریں کسی نے نہیں اس کے گھر میں کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی عزت کے ساتھ انہوں نے جیل میں رکھا دوسری طرف پاکستان کی جیل میں پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما گلوبل آئیکن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا جماعت اسلامی کے کچھ رہنما بھی بھارت کی جیلوں میں موجود ہیں ان پر مسلسل دلو وہی کام عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل وہی کہتے ہیں ڈیل کر لو انہیں بھی کہتے ہیں ڈیل کر لو جمہور کشمیر کی قیادت کہتی ہے مان لو دیکھو پاکستان بھی ڈیل کرنے کو تیار ہے اب تو وہ کہتے ہیں ہم نے مشرف کی نہیں مانی ہم نے باجبہ کی نہیں مانی انہیں کی امکہ ہم مانیں گے ہم نہیں ڈیل کریں گے ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے اب عرب ممالک خصوصاً عرب امرات کا بھی بڑا ایم کردہ وہ ہندوستان کو باقیدہ چودراہٹ اس خطے میں تسلیم کر چکے ہیں بڑا بھائی بنا لو اس کو جیسے سے لنکا نے بنایا پاکستان ہندوستان کی زیرہ تصل انہوں نے سب سے پہلے کیا گلگت کشمیر میں دیکھیں اسے ہندوستان کا حسابان لیا ویڈیوز بنا دی اوفیشلی جاری کر دی انویسمنٹ کر دی اب انہیں پتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نہیں نکلے گا پاکستان سے اس کی تو بڑی وجوہات ہیں ایک ہی ان کی فوجی چھونی رہ گئی ہے پاکستان اب تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے بیرونی بڑے خدشات چیلنجز جو ہیں ایک آپ کی فوج ایک آپ کی ایٹمی اتھیاروں تیسرا چین تینوں پر حملہ تو ہو چکا فوج عوام ان کے تعلقات حالات اب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کدھر پہنچ چکے ہیں ایٹمی اتھیاروں پر آپ محمد بن سلمان کا انٹرویوزر میں رکھیں ان کی ایٹمی پروگرام میں سعودی عرب کے پیسے یاد رکھیں تیسرا رہ گیا تھا چین اس کی میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ان کے معاملات کدھر جا رہے ہیں اب ان تمام حالات اور واقعات کو روکنے کے لیے امریکہ کے اس طاقت کے کھیل کو پاکستان کی ایک ہی قیادت میں ان تمام چیلنجز کو کنٹرول کرسکتے ہیں وہ ہے عمران خان پچھلے چھہتر سال میں کوئی نہیں آیا اب یہ بیرونی طاقتیں ہیں اپنا کھیل کھیلنے کے لیے دیکھیں نا کبھی بندوق عدلیہ کے کندے پر کبھی یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کندے پر کبھی نواز شیف کے کندے کبھی باجوہ بھی فیض ساروں کے گمائیں گے لیکن ٹرگر پر انگلی انہی کی ہے اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھا کی یہ اگلی سازش یہی ہے اگر پاکستان قابو میں نہ آئے تو خدا نہ خواستہ اس پر سے ٹکڑوں میں مان رہا جو ٹکڑا ان کے ساتھ چلے اس پر نواز شیف جیسے لوگوں کو حکومت دے دیں بٹھا دے جس طرح بنگلہ دیش ارادہ کیا پاکستان منایا یہاں ان کو لے آئے اس کے اب واضح ثبوت ہے دیکھیں ابھی یکرین کا مسئلہ چال ہے یہ ختم ہوا تو انہوں نے پھر بھی چین کو نہیں چھوڑنا اور ظاہر ہے چین روس ان پر تو ہاتھ ڈال نہیں سکتے یہ برائے راستوں سے لڑ نہیں سکتے ورنہ یکرین پر جب حملہ ہو تو اس وقت امریکہ برائے راست چھوڑا لیتا حملہ کر گے لیکن یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے نہ یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے یہ عراق پہ حملہ کر سکتے ہیں وانستان پہ کر سکتے ہیں پاکستان پہ کر سکتے ہیں نائجیریا ہو سودان ہو لیکن یہ چین روس کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے ورنہ ساؤچ چائنہ سی میں تائیوان کو جا کے بچا لیں فورا ہنکم کو ایک کے لیے کر لیں یکرین کے لیے لیکن نہیں کریں گے کبھی ان کی گیم کیا ہے اسی لئے ان کی گیم ہے وہ اصل میں پاکستان میں یہ دنیا کا نظام لاتے ہیں ورلڈ ڈالر کی مدد سے اقوام متحدہ کی مدد سے ورلڈ بینک کی آئی ایم ایف کی ایف ای ٹی ایف کی ان تمام اداروں کے ذریعے امپوس کر کے اس کا توڑ اب اس کا توڑ خان نے نکال لیا تھا ایک ہی توڑ تھا وہ تھا مدینہ کی ریاست قوم کو اٹھایا جائے سیرت نبی نظام کی لڑائی ہے ایک ورلڈ ڈالر اور دوسرا مدینہ کی ریاست یہ اگر آپ کو سمجھ آگی بعد آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اب یہ مزاق بھی اڑائیں گے خان سمجھ چکا تھا کہ ایک ہی حل ہے اس پورے نظام کے ساتھ لڑنے کا آپ دیکھیں اب انہی کے نظام کا مینیفیشری کو نواز شریف نیلا دولا کر واپس لانے کی بات وہ تو کل اس نے دودھ کی بالٹی کو لات مار دی وہ شاہین سبائی صاحب کا بیان تھا بڑا چاہ وہ کہہ رہے تھے میری بھی یہی خبر دی کہ طاقتور لوگوں جب یہ پہلے چلا نا باجوہ اور فیض کو ساکر مصار عاصف خوصہ ان ججز کے اعتصاب کی نواز شریف بات کر رہے ہیں اچھا یاد رکھے سابق کارمی چیف کا ماضی میں کبھی کوئی ٹرائل نہیں ہوا ایک ایڈمیرل نوار الحق تھے ان کو وہاں امریکہ میں لا کے پاکستان میں بڑا پروٹوکل دے کے چھڑا کے وہاں سے لائے وہ آپ کو پتا ہے سارا معاملہ ہے نواز شریف کی یہ خواہش اور یہ پھر معاملات ختم تو پھر رانے کا اب جاؤ گئے تو ثانیہ کارساز ہونے جا رہا ہے یہ انہوں نے اپنی بچی کچی سیاست کے لیے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی وہ الٹا بیک فائر ہو گیا فوج مخالب بیانیاں انہوں نے بنانا شروع کر دیا اچھا انہیں ایڈوانٹیج ضرور ہے کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ موجود ہے یہ یاد رکھیں نواز شریف کے ساتھ حمزہ شیباز کی امریکی ملاقات ہیں حمزہ شیباز کی اتنی اوقات ہیں مریم نواز کے برطانیہ امریکہ اسٹریلیا کی ملاقات ہیں نواز شریف اسرائیل کی ملاقات ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ سامنے ہو رہا ہے اپنے پردہ دیکھیں کیا کہ ہو آپ اندرونی سطح پہ پاکستان میں دیکھیں نواز شیباز کو کیوں لانا چاہتے ہیں نواز شیباز بڑے ایزی گوئن ہے ایزی گوئن سمجھتے ہیں وہ سینڈوچ پہ لگا دیں انہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اچھا کھانا بس سامنے رکھ دیں باقی گردن سے پکڑ گئے وہ پنجابیوں نے تونڈ سے پکڑ گئے وہ مرضی جو مرضی کروال ہے اب وہ بائیڈن کے ساتھ تصویر دیکھیں اس نے باقیدہ گردن سے پکڑ گئے اس کو بائیڈن صدر نہیں تھا نواز شیب وزیراعظم تھا اب یہ سوچ امریکیہ برطانیہ سعودیہ اب ان تمام لوگوں کو پتا ہے کہ سر جھکا کے چلنے والا ہی ہے باکستان کی تاریخ میں کتنے لوگ آئے چوبیس کروڑ عوام کی عزت غیرت کی بات کریں آپ ان کا اتنا بیٹنے کا انداز دیکھنے ہاتھ جوڑ کے جس طرح گردن نیچی لفظ نہیں نکلتا ان کے موہ سے کسی موضوع پر بھی کوئی بات کی سنی ہوا ایک تعلیم نہیں ہے تربیت نہیں ہے دوسرا غیرت نہیں ہے دکان سے تو ملتی نہیں غیرت کی آپ خرید کے لئے ہیں وہ بیلٹ کی طرح سے باندھ لیں یہ عوام میں مقبولیت کی دیکھیں یا ان کی حالت اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو کاؤگزوں میں کرش کر دیا مریم راج جلسوں میں جو کہتی تھی عمران خان is done and dusted وہ سب خواہشات ان کی پوری ہوگی انہوں نے اپنی طرف سے کریک ڈاؤن بھی کی لیڈرشپ کی جنازے بھی نہیں پڑھنے دیئے بچے بوڑے خواتین حملہ خواتین کینسر کے مریض کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے حالت پھر بھی ان کی یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں اس پوری ایکسرسائز میں سولہ اٹھارہ مہینوں میں انہیں کیا ملا راجہ ریاض پس اب یہاں سے اندازہ کر لیں یہ اپنی محفلوں میں خود بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں ہم گئے صاف شفاف ہو تو ہمیں تو ایک سیٹ نہیں ملنی جب تک اسٹیبلشمنٹ ہماری وہ انہوں نے موقع ضائع کر دیا اور نواز شیف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے ایک بڑا زردہ واقعہ آیا تھا آپ نے سنا ہوگا گا گدے والا وہ جس میں موالک کے ساتھ روئی اس کے اوپر نمک باندھ کے جاتا ہے پانی میں بیٹھ جاتا ہے نمک ہلکا ہو جاتا ہے موالک نے ایک دن اس میں روئی رکھ دی نواز شیف پر اسٹیبلشمنٹ نے روئی رکھ دی ہے اب یہ پانی میں بیٹھ گئے ہیں اب اٹھ نہیں سکتے اب یہ واپس لندن بھی نہیں جا سکیں گے وزن اٹھانا تو بڑا مشکل کام ہے عمران خان تو کہتا تھا میں تو برداشت کر لوں گا یہ لوگ نہیں کر سکیں گے وہی ہوا نواز شیف بھی نہیں برداشت کر سکتا اور معیشت کی طبعیاں ہم بھی نہیں برداشت کر سکتے کاروبار تباہ ماسٹر ٹائلز انہوں نے تباہ کی بھتا نہیں ملا نوے کروڑا اب مختار سیڈ انہوں نے دو ہزار لوگ کام کرتے ہیں وہاں ٹیکس دینے والی بڑے سنتکار پولٹری والے بند کر دی انہوں نے آج معیشت کیسے چلائیں گے یہ چاہتے ہیں انڈسٹرییاں ساری بند کریں تاکہ سارے کی سارے بنگلہ دیش نکل جائیں ہم کے نی پیچھے کام ہی کوئی نہیں اب تو بیچنا ہے جو بیچنا ہے جان بوجھ کر تباہ کریں پی آئی اے کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ایک حصے میں اس کی ساری لائیبیلٹیز کرزے سارا اس کا رکھیں گے دوسری طرح اس کی قیمت لگوائیں گے مزے کی بات ہے جن کا کرزہ لینے ان کے سامنے ہی ساتھ کچھ تو انہیں دوسرے معنیوں میں کوڑیوں کے بھاہوے پی آئی اے بات دیں تو اس کے علاوہ یہ لوگ دیکھیں مانٹری پالیسی بھی ختم کرنے جا رہے ہیں اب معاشی افراد تفریح بہت بچ ہوگی یہ معیشت میں گدر ہو رہا ہے اب جسٹس فائز کو بھی یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ مولوی اقبال حیدر کو اس کے ذریعے متنازع کردار آپ کو بتا ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ادم اعتماد کے معاملے پر جب اس کے ذریعے پٹیشن دائر کروا دیدی خان کی آخری دن نو اپریل اب ماضی میں اس کی پٹیشن دیکھیں وہ بھی ساری کمپنی کی نوے دن کے انتخابات پر سپریم کورٹ کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں فائز صاحب کرتے ہیں کہ یا تو وہ ان کا ساتھ دیں گے یا کہیں گے مٹی پاؤ سیاسی معاملہ ہے اگلے وی لاک تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ